بغیر اکیڈمی کے انگلیش گرامر سیکھیں دوستو آپ نے بالکل صحیح سنا میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک ایسا مکمل انگلیش گرامر کورس جس کو کرنے کے بعد میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آپ کو انگلیش کورسز سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی اور نہ ہی آپ کو کسی بھی اکیڈمی میں جانے کی ضرورت پیش آئے گی کیونکہ میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک ایسا مکمل انگلیش گرامر کورس جسے کرنے کے بعد آپ کی تمام پرابلمز ریزولف ہونے والی ہیں دوستو اگر آپ مختلف انگلیش کورسز کر کر کے تھک چکے ہیں تو آپ نے ایک دفعہ میرے ساتھ یہ مکمل انگلیش گرامر کورس لازمی جوائن کر لینا ہے اس کورس کی کلاس نمبر ون ہم آپ کے لیے اپنے چینل پر آرڈی اپلوڈ کر چکے ہیں اس کا لنک آپ کو نیچے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بہ آسانی مل جائے گا تو چلے فرنس ہمارے آج کی کلاس نمبر دو کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل الیمیری کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں لیکن دوستو اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے سبق میں ہم نے آپ کو کیا سکھایا تھا دوستو پچھلے سبق میں ہم نے آپ کو کافی ساری بیسک چیزیں سکھائے تھیں یعنی جب بھی آپ انگلیش گرامر سیکھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے جو بیسک چیزیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے آپ کو سیکھنی چاہیے وہ ہیں یہ والی سبجیکٹ ورب آبجیکٹ پرادیکٹ ایجکٹیو ایڈ ورب ناؤن پرناون کنجنکشن انٹرجیکشن اینڈ پرپوزیشن تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ہم نے پریویس لیسن میں تمام پارٹس اف سپیج دوستو اتنا تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ پارٹس اف سپیج کو ایک دفعہ دیکھ لیتی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میں نے نہیں بتایا کیونکہ اتنا میں نے آپ کو پارٹس اف سپیج کے بارے میں بتا چکا ہوں پریویس لیسن میں کہ اگر آپ اس لیسن کو دیکھ لیتے ہیں تو پارٹس اف سپیج کے متعلق آپ کو 50% کلیریٹی ہو جائے گی تو بڑھتے ہیں دوستو ہمارے آج کی کلاس نمبر دو کی طرف آج کی کلاس میں میں آپ کو کیا سکھانے والا ہوں پچھلے لیسن میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو میں نے کافی ساری بیسک چیزیں سکھا دی ہیں ان کی پریکٹس کروائی ہے جب آپ انگلیش گرامر کو سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہونے چاہیے سبجیکٹ ورب ان اوبجیکٹ کیا ہوتا ہے کیونکہ انہی تین ورڈز کو یوز کر کے ہم سنٹینسز بناتے ہیں تو آپ نے پریویس لیسن لازمی دیکھ لینا ہے آج کا لیسن بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے بیسک ہے آپ نے لازمی اس لیسن کو غوٹ سے سننا ہے شروع سے لے کے آخر تک ٹھیک ہے تو دوستو آج ہم بات کریں گے پروناؤن کی پروناؤن کیا ہے سب سے پہلے تو ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں وہ لفظ جو کسی نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے وہ لفظ جو کسی نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے ایسے سمجھ نہیں آئے گا میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں یہ مثال دیکھیں سنہ ایز آ نرڈز یہاں پر میں نے نام کون سا لی ہے سنہ کا سنہ کا نام لیا نا سنہ ایز آ نرڈز لیکن جب میں نے دوسرا فکرہ بولا تو میں نے سنہ کا نام کیوں نہیں لیا میں یہ بھی تو کہہ سکتا تھا سنہ ایز آ نرڈز سنہ ٹریٹس پیشنٹس تو میں نے یہاں پر سنہ کا نام کیوں نہیں لیا یا اسے ہم کہتے ہیں پروناؤن جب آپ کسی ایک ناؤن کو کسی ایک لفظ کو دو سنٹینسز میں تین سنٹینسز میں آپ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے آپ اس کی جگہ پر کوئی اور ورڈ یوز کر لیتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں پروناؤن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے سنہ کا نام یوز کیا یہاں پر میں نے شی یوز کیا اسے ہم کہہ سکتے ہیں پروناؤن وہ لفظ جو کسی ناؤن یا نام کی جگہ پر استعمال ہو تو یہاں پر سنہ نام ہے نا ناؤن ہے یہاں پر ہم سنہ کی جگہ پر کیا یوز کر رہے ہیں شی کا استعمال کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کہا سنہ is a nurse she treats patients بات سمجھائیے علی is a doctor علی is a doctor تو یہاں پر میں علی کا نام نہیں لوں گا بلکہ میں کیا لوں گا he treats patients دوستو بات سمجھائیے پروناؤن کیا ہوتا ہے وہ لفظ جو کسی ناؤن یعنی نام کی جگہ پر استعمال ہو تو یہاں پر ہم سنہ کی جگہ پر شی کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا پرناؤن ہوا بات سمجھا گے دوستو آگے بڑھتی ہیں جی تو یہاں پر دوستو یہ بات سیکھنے سے پہلے ایک چیز آپ اپنے معنی میں رکھ لیں دوستو ہمارے پاس مختلف سبجیکٹس ہیں ٹھیک ہے آپ انہی سبجیکٹس کو یوز کر کے یا تو دیکھیں آپ ہی کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ اسی ہی کو یوز کر کے ہی کا استعمال کر کے آپ ملکیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں یا آپ ہی کے بارے میں بات کر کے آپ ایزے مفہول کی بات کرنا چاہ رہے ہیں یعنی میں پرسنل کی بات کر رہا ہوں پرسنل پرناؤنس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے فور اگزیپل میرے پاس ایک سبجیکٹ ہے آئی آئی کو میں نے جب یوز کیا تو ایزے سبجیکٹ میں آئی یوز کروں گا بات سمجھا رہی ہے نا آئی کو جب میں نے یوز کیا ایزے سبجیکٹ تو میں آئی یوز کروں گا لیکن اگر اب میں اسی آئی کو یوز کر کے یعنی آئی سے ریلیٹڈ میں میں اپنی ملکیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں میں تو یہاں پر میں آئی کا استعمال تو نہیں کروں گا نا آئی کو میں صرف ایزے سبجیکٹ یعنی اپنے بارے میں بات کرنے کے لئے میں استعمال کر سکتا ہوں لیکن اگر میں نے اپنی ملکیت کے بارے میں بات کرنا ہے تو میں آئی کا استعمال نہیں کروں گا بلکہ اس کی جگہ پر میں کسی اور ورڈ کو یوز کروں گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں اپنے لیے کوئی مفہول کا یوز کرنا چاہ رہا ہوں تو وہاں پر میں آئی کو ایز ای مفہول یوز نہیں کر سکتا تو ایسی سیچویشنز میں ہمارے پاس کچھ ورڈز ہوتی ہیں جو کہ اب میں آپ کو سکھانے والا ہوں دوستو سب سے پہلے ہم آئی سبجٹ کے بارے میں بات کر لیتی ہیں آئی سبجٹ کو ہم اپنے بارے میں بات کرنے کے لیے یعنی اگر میں اپنے بارے میں بات کروں گا تو میں آئی سبجٹ کا استعمال کروں گا یہ میں آپ کو پریویس فیڈیو میں بتا چکا ہوں آج ہم اس چیز کو ڈسکس نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ آئی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے استعمال کریں گے تو یہ ہمارے پاس انگلیش گرامر میں اسے کہتے ہیں نومینیٹیو کیس یعنی فائلی حالت آئی جب اپنے لئے میں استعمال کروں گا تو میں یہاں پر ایز سبجیکٹ اس کا استعمال کر رہا ہوں آئی ڈرنک واتر میں پانی پیتا ہوں تو یہاں پر میں کیا ہوا یعنی آئی سبجیکٹ ہے یعنی فائلی حالت ہے اچھا اگر اسی آئی کا استعمال کر کے آئی سے ریلیٹڈ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ملکیت کی ملکیت کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تو میں آئی کا استعمال ہرگز نہیں کروں گا اور استعمال ہوتا بھی نہیں ہے تو میں استعمال کروں گا دو ورڈز وہ دو ورڈز کون سی ہیں مائن اینڈ مائی ٹھیک ہے ان دو ورڈز کو یعنی اس سیچویشن کو ہم کیا کہتے ہیں پوزیسیو کیس کیا پوزیسیو کیس یعنی ملکیت والی جو حالت ہوگی اس کے بارے میں بات کرنے کے لئے میں مائن اور مائی کا ورڈ یوز کروں گا اگر میں ایز مفعول یوز کرنا چاہ رہا ہوں آئی کو آئی کو تو میں یوز نہیں کر سکتا میں نے آئی کی جگہ پر کوئی ورڈ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو اسے میں وہ ہمارے پاس ہوگا ورڈ می اس حالت کو ہم کہتے ہیں اوبجیکٹیو کیس تو بات سمجھا گئی ہے ملکیت کے لئے مائن اور مائن اور اوبجیکٹیو کیس یعنی مفعولیت کے لئے ہم می کا استعمال کریں گے مزید آپ کو سمجھ آئے گا جب آپ کے سامنے میں کچھ ایکزامپلز رکھوں گا یہ دیکھیں فائلی حالت ہمارے پاس کیا ہے آئی گوڈو سکول آئی میں سکول جاتا ہوں آئی ڈرنک وارٹر میں پانی پیتا ہوں یہ تو بہت آسان ہے نا آئی گوڈو سکول اچھا اگر ہم ملکیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں نے بتایا میں یہاں پر ملکیت کے لئے آئی کا استعمال ہم کبھی بھی نہیں کریں گے تو آئی کے جگہ پر ہم ورڈز کا استعمال کریں گے وہ کون سے ہیں that is my cat that is my cat وہ میری بلی ہے تو یہاں پر مائی کا استعمال ہو رہا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں that cat is mine تو mine کا ورڈ ہم most probably ہم آخر میں use کریں گے mine house mine laptop اب اس طرح بھی بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ complete sentence برائیں گے تو آپ mine کو آخر میں use کریں گے that house is mine that cat is mine that laptop is mine اسی طرح this is my house this house is mine تو یہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں this house is mine اچھا یہ تو ملکیت ہوگی اگر آپ as a maful as an objective case اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ me کا ورڈ use کریں گے example کیسے ہوگی یہ دیکھ لیتے ہیں she helps me اب دیکھو میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ میری مدد کرتی ہے تو یہاں پر میں یہ دنوں کہہ سکتا she helps I sentence خلط ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں I کی جگہ پر me word کا استعمال کروں گا اپنے لیے she helps me وہ میری مدد کرتی ہے he gives me وہ مجھے دیتا ہے یعنی he gives me money وہ مجھے پیسے دیتا ہے تو بات سمجھا گے دوستو آپ کو آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد دوستو ہمارے پاس subject a way وہی کا استعمال ہم کس کے لئے کرتے ہیں ہم کے لئے ٹھیک ہے یعنی یہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے بارے میں بات کریں گے تو ہم وہی subject کا استعمال کریں گے as a file یعنی as a subject ہم اس کا استعمال کریں گے we وی کا استعمال ہم نے کر لیا اگر ہم اپنی ملکیت کے بارے میں بات کرنے چاہتے ہیں تو آپ وی کا استعمال تو کبھی بھی نہیں کریں گے اس کے جگہ پر ہم نے ڈیفرنڈ ورڈز کا یوز کرنا ہے پوزیسیو کیس میں ہمارے پاس ورڈ آ جائے گا آور یا ہم آرڈز بھی کہہ سکتے ہیں آور یا آرڈز یہ آپ کو تمام میں نظر آئے گا آور یا آرڈز اگر آپ ایز این اوبجیکٹیو کیسیز یوز کریں گے تو آپ اس کا یوز کریں گے اوبجیکٹیو کیس کے لیے آپ اس کا یوز کریں گے جبکہ پوزیسیو کیس یعنی ملکیت بتانے کے لیے آپ آور یا آرڈز کا یوز کریں گے مثالیں دیکھتے ہیں پھر سمجھائے گا آپ کو وی ٹرائول ہم سفر کرتے ہیں یہاں پر وی کا استعمال ہم سبجیکٹ کے طور پر کر رہے ہیں یعنی فائل کے طور پر کر رہے ہیں ٹھیک ہے وی ہالپ پور ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو وی یہاں پر فائل ہے اچھا اگر ہم اسی وی کو یوز کر کے یعنی اسی وی سے ریلیٹڈ ہم یوز تو نہیں بات کر سکتے ہم اپنی ملکیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو وی کا استعمال ہم نہیں کریں گے بلکہ اس کی جگہ پر ہم ورڈ کا استعمال کریں گے وہ کون سے ہیں پوزیسیو کیس ہمارے پاس آجے گا آور یہ ہماری کار ہے اسی طرح وہ ہمارا کتہ ہے یہاں پر ہم بولیں گے آرڈز ٹھیک ہے وہ کتہ ہمارا ہے اگر آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا یوز کریں گے اور اوبجیکٹ آپ کو پتا ہے ہمیشہ سنٹینس کے جی بالکل آخر میں آئے گا صحیح سمجھے آپ نے اس سے ہماری ضرورت ہے وہ ہماری مدد کرتی ہے تو یاد رکھئے گا دوستو اوبجیکٹ ہمیشہ سنٹینس کے آخر میں آتا ہے تو جب بھی آپ اوبجیکٹ کی بات کریں گے تو تو وہی کا استعمال اگر آپ کریں گے تو وہی استعمال کریں گے ملکیت کے لیے آپ آور یا آورج کا استعمال کریں گے اور اگر آپ اوبجیکٹیو کیس میں یوز کریں گے تو آپ اس کا یوز کریں گے کلیر ہو گیا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس سبجیکٹ ہے یو یو کا مانا کیا ہوتا ہے تم یا آپ جب آپ سامنے والے بندے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ انگلیش میں یہ والا سبجیکٹ یوز کرتے ہیں یو اگر آپ اسے ایسے فائل یوز کریں گے تو آپ یو کا استعمال کریں گے جیسے کہ یو آر ایسٹوڈنٹ تم ایک سٹوڈنٹ ہو اگر آپ یو کو لے کر یعنی یو سے ریلیٹڈ آپ ملکیت بتانا چاہتے ہیں یعنی سامنے والے کی ملکیت کی بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفنیٹ سی بات ہے آپ کبھی بھی یو کا استعمال تو نہیں کریں گے آپ ایسے تو نہیں کہیں گے یہ سنٹنس غلط ہوگا تو آپ کوئی اور ورڈ کا استعمال کریں گے ایسی سیچویشن کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں پوزیسیو کیس ملکیت بتانے کے لیے ہم یور یا ہم یو ورڈز کا استعمال کریں گے کیا یور اوبجیکٹیو کیس یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یو کا استعمال کریں گے یور کا استعمال نہیں ہوگا کیونکہ یور کا استعمال تو ہم پوزیسیو کیس میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نومینیٹیو کیس میں آپ یو کا استعمال کریں گے پوزیسیو کیس یعنی ملکیت بتانے کے لیے یور اور یور کا استعمال کریں گے اسی طرح اوبجیکٹیو یعنی جب آپ ایزے مفہول مفہول کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ یو کا استعمال کریں گے اگزامپل دیکھ لیتے گے مزید آپ کو سمجھ آ جائے گا یہاں پر فائلی حالت ہے یو ٹاک ٹو ہیم تم اس سے بات کرتے ہو تو یہاں پر یو کہہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے فائلی حالت ہے یو ایٹ میل تم کھانا کھاتے ہو تو یہاں پر یہ تو آسان ہے نا سبجیکٹ ہمیشہ سنٹینس کے شروع میں آئے گا اگر آپ سامنے والے کی ملکیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو سمپل ہے آپ نے کیا یوز کرنا ہے آپ نے یور کا استعمال کرنا ہے جیسے کہ یہ تمہارا بستہ ہے یہ تمہارا لیپ ٹاپ ہے یہ تمہارا فون ہے آپ یور کے ساتھ یور کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ بیگ تمہارا ہے وہ تمہاری زمین ہے اب یہاں پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بات سمجھا رہی ہے اوبجیکٹیو کیس میں آپ کو میں نے بتایا کہ آپ یو کا استعمال کریں گے جیسے کہ تو یو کا استعمال ہم لاشٹ میں کریں گے اب یہاں پر ہم شروع میں کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر تو سبجیکٹ کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں یہاں پر یہ سبجیکٹ ہوگا لیکن یہاں پر یہ ہمارے پاس سنٹینس کے آخر میں جب آئے گا تو یہ مفہول بن جائے گا بات سمجھا رہی ہے ہی بیٹس یو وہ تمہیں مارتا ہے جب یو آپ کو یہاں پر نظر آئے گا تو آپ کا مائنڈ فورا جانا چاہیے کہ یہاں پر یہ اوبجیکٹیو کیس ہوگا اگر شروع میں ہوگا تو سبجیکٹیو اور اگر آخر میں ہوگا تو اوبجیکٹیو کیس ہوگا آگے بڑھتی ہیں اس کے بعد دوستو مارے پاس سبجیکٹ ہے دے دے کمانا کیا ہوتا ہے وہ سب وہ میں دس بھی آسکتی ہیں بیس سو سارے آسکتی ہیں پرسن نومنیٹیو کیس فائلی عالت کونسی ہے یہ دے ہے ٹھیک ہے وہ سب پوزیسیو کیس آپ کیسے یوز کریں گے اس کا یعنی ملکیت بتانے کے لیے آپ دے سے مطالق کوئی ملکیت بنانا چاہتے ہیں دو لوگوں کی چار لوگوں کی دس لوگوں کی تو آپ دیر کا استعمال کریں گے یا آپ دیر کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے اوبجیکٹیو کیس میں آپ دم کا استعمال کریں گے کیا استعمال کریں گے دم تو نومینیٹیو کیس یو پوزیسیو کیس دیر اور دیرز اوبجیکٹیو کیس میں آپ دے کی جگہ پر آپ دیم کا استعمال کریں گے یعنی جب آپ ان لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ایز سبجیکت تو آپ دے کا استعمال کریں گے لیکن جب آپ ان لوگوں کو ایز مفہول کے طور پر سینٹینس میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ دے کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ آپ دیم کا استعمال کریں گے مثالیں دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی فائلی حالت کیا ہے وہ چائے پیتی ہیں وہ چائے پیتی ہیں وہ فون استعمال کرتی ہیں تو یہاں پر دے کیا ہے سبجیکٹیو حالت میں ہیں ملکیت بتانے کیلئے ہم دیر کا استعمال کریں گے دیر کار ایز ریڈ کیا دیر کار ایز ریڈ یا آپ یہ کہہ سکتی ہیں دیس ایز دیرز کار آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں یا آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں دیس ایز دیرز یا دیٹ ہاؤس ایز دیرز وہ گھر ان کا ہے تو دیرز کو آپ لاشٹ میں استعمال کریں گے جس طرح دیرز یورز آورز تو ان کو آپ لاشٹ میں استعمال کریں گے ٹھیک ہے دیٹ ہاؤس ایز دیرز وہ گھر ان کا ہے دیر بک ایز نائس ان کی کتاب اچھی ہے دیرز بک بھی آپ کہہ سکتی ہیں دیرز بک she likes them آپ کو میں نے بتایا کہ آپ نے they کا استعمال نہیں کرنا they سبجیکٹیو عالت میں آتا ہے لیکن objective عالت میں as a fool آپ they کی جگہ پر them کا استعمال کریں گے she likes them I saw them I talk to them اس طرح آپ in words کا استعمال کر سکتی ہیں possessive case میں they're اور theirs کا استعمال کریں گے objective case میں آپ them کا استعمال کریں گے آگے دوستو ہمارے پاس subject ہے ہی ہی کمانا کیا ہوتا ہے وہ پرسن میں ہمارے پاس یہ وائد ہے تھرڈ پرسن سنگلر کی بات کریں ہم یعنی جب آپ تیسرے بندے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ ہی سبجٹ کا استعمال کرتے ہیں نومینیٹیو کیس میں فائلی حالت یعنی وہ ایک لڑکا وہ ایک مرد اگر آپ اسے پوزیسیو کیس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں ملکیت بتانے کے لیے آپ ہی کی اگر ملکیت بتانا چاہتے ہیں یعنی وہ ایک لڑکا تو اس کی اگر آپ ملکیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ ہیس کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے ہیس ہیس ٹائ ہیس لیپ ٹاپ مثالیں آگے دیکھ لیں گے آپ کو سمجھا جائے گا اوبجیکٹیو کیس میں آپ ہی کو اگر آپ ایس این اوبجیکٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہیم کا یوز کریں گے ہیم بات سمجھا رہی ہے مثالیں دیکھ لیں آپ کو مزید سمجھا جائے گی فائلی حالت میں ہمارے پاس یہاں پر ہے ہیس اے بوئی ہیس اے سٹوڈنٹ یہ تو دونوں جو ہمارے پاس ہیں یہ فائلی حالت ہیں یعنی نومینیٹیو کیس جسے ہم کہتے ہیں ملکیت بتانے کے لیے اگر ہم ہی کی ملکیت بتانا چاہتے ہیں تو ہم ہی کی جگہ پر ہی کیلئے کیا استعمال کریں گے ہم ہیس کا استعمال کریں گے یہ اس کی کتاب ہے یا اس طرح آپ سینٹینس بنا سکتے ہیں اور یہ سینٹینس بلکل ٹھیک ہے this book is his this phone is his i like his watch i like his watch یہاں پر ہیس ہمارے پاس کیا ہے possessive کیس میں ہیں آپ اس لڑکے کی ملکیت بتانے ہیں his objective کیس میں آپ کیا کریں گے آپ his کو as an object use کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے him کا use کرنا ہے she asked him اس نے اس سے پوچھا I met him میں اس سے ملا I talk to him میں اس سے بات کرتا ہوں تو اگر آپ کو him آخر میں نظر آئے گا تو فوراں آپ کا مانڈ جانا چاہیے کہ یہاں پر یہ objective case میں یعنی ایزے مفعول کے طور پر یہاں پر him کو استعمال کیا جا رہا ہے بات سمجھا گئے آگے بڑھتے ہیں اب ذرا دوستو بات کر لیتے ہیں ہم she subject کے nominative case میں یہاں پر فائلی حالت ہے وہ ایک لڑکی یعنی she کو ایزے subject کے طور پر آپ use کریں گے اور subject ہمیشہ sentence کے شروع میں آتا ہے good possessive case میں آپ اس کو کیسے use کریں گے آپ ہر کا استعمال کریں گے یعنی جب آپ لڑکی کی بات کرنا چاہتے ہیں لڑکی کی ملکیت کی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہر کا استعمال کریں گے objective case میں آپ یعنی ایزے مفعول آپ ہر کا استعمال کریں گے اس کے علاوہ آپ کسی اور word کا استعمال نہیں کریں گے تو یہاں پر آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ سر possessive case اور objective case دونوں سیم ہیں yes friends possessive case میں ہمارے پاس دو words ہیں her یا herds غور سے سنیں her اور herds اور objective case میں ہمارے پاس صرف ایک ہی word ہے وہ ہے her ٹھیک ہے مثالیں دیکھ لیں آپ کو سمجھا جائے گا she is a girl وہ ایک لڑکی ہے she is intelligent تو یہاں پر she کیا ہوا subject ہوا ملکیت بتانے کیلئے ہم نے کیا کرنا ہے ہر کا استعمال کرنا ہے her cat is nice اس کی بلی اچھی ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں that cat is herds یا پر دوستو ایک چیز آپ اپنے معنی میں رکھیں اس طرح کے words ہمارے پاس ہر ایک subject میں ہیں یعنی ملکیت بتانے کیلئے جیسے کہ herds our words his his ان کا استعمال ہم ہم ہمیشہ last میں کریں گے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں that cat is herds that bag is herds that house is herds ٹھیک ہے شروع میں آپ استعمال کریں گے تو آپ ہر کا استعمال کریں گے herds کا استعمال آپ نہیں کریں گے that is her room وہ اس کا کمرہ ہے that room is herds وہ کمرہ اس کا ہے مفہولیت کے لئے objective case میں آپ use کریں گے her کا i met her میں اس سے ملا i met her she helped her اس نے اس کی مدد کی آپ کو میں نے بتایا کہ مفہول ہمیشہ sentence کے last میں آئے گا she helped her تو یہاں پر آپ objective case میں her کا استعمال کریں گے possessive case میں آپ her یا herds کا استعمال کریں گے آگے بڑھتے ہیں دوستو آگے ہمارے پاس subject ہے it it آپ غیر جاندار چیزوں کے لئے استعمال نہیں کرتے بلکہ آپ انسانوں سے ہٹ کے یہاں پر ہم اس چیز کو add کریں گے آپ جاندار چیزوں کے لئے اس کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ animal ہر طرح کے animal birds کے لئے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں اور جن میں جان نہیں ہوتی جیسے کہ table, maze, chair اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کے لئے ہم it کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے possessive case میں آپ its کا استعمال کریں گے کیا its its اور objective case اور nominative case دونوں سیم رہیں گے objective case میں آپ it کا استعمال کریں گے لیکن معنی طورہ سا different ہو جائے گا nominative case میں بھی آپ it کا استعمال کریں گے فرق کیا ہے کہ nominative case میں اس کا meaning ہوگا یہ جبکہ objective case میں اس کا meaning ہوگا اسے i hope کہ آپ کو سمجھ آگے ہوگا آگے example دیکھ لیتی ہیں it is my house it is my house it is a nice car it is a nice car possessive case میں its کا استعمال کریں گے its color is pale for example کوئی cat ہے آپ کی اس کا جو color ہے وہ سرخ ہے پھیکا ہے جیسے بھی ہے تو آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں its color is pale its tail is red its مطلب کوئی چھوٹا کتہ ہے پپی ہے اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کوئی پیٹ اینیمل کی بات کر رہے ہیں تو آپ its کا استعمال کر سکتی ہیں ٹھیک ہے مفہولیت کے لیے objective case میں آپ its کا استعمال ہی کریں گے لیکن مانا تھوڑا سا چینج ہوگا جیسے کہ مجھے یہ پسند ہے مجھے یہ پسند ہے اس نے یہ خریدا بات سمجھا گے دوستو آگے بڑھتے ہیں اب یہاں پر دوستو میں آپ کو کیا سکھانے والا دوستو یاد رکھئے گا پہلے تو آپ کو میں نے یہ بتایا کہ آپ possessive case اور objective case میں آپ کیسے ان subject کی جگہ پر اور مختلف words کا استعمال کر سکتی ہیں یہاں پر میں آپ کو سکھاؤں گا کچھ ایسے words جو انہی subject سے related ہیں ٹھیک ہے اور ان کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے for example پہلے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں خود یہ کام کروں گا تم خود یہ کام کروگی ہم خود یہ کام کریں گی وہ خود یہ کام کرے گی اس طرح کی باتوں کو کرنے کے لئے ہمارے passwords ہوتی ہیں himself herself ourselves themselves itself اوکے اب ذرا آپ کو میں one by one بتاتا ہوں کہ آپ i کے ساتھ کون سا use کریں گے ان تمام subject کے ساتھ آپ کون سا use کریں گے i کے ساتھ myself میں خود we کے ساتھ ourselves یعنی ہم خود دو یا دو سے زیادہ you کے ساتھ yourself تم خود they himself she کے ساتھ herself اور it کے ساتھ آپ itself کا استعمال کریں گے اگر یہاں پر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو آگے میں آپ کو کچھ examples کے ذریعے اس کو مزید clear کروانے والا ہوں میں وہاں خود گیا i myself went there یہاں پر آپ زور ڈال رہے ہیں کہ یہ کام جانے والا میں نے خود کیا ہے میں خود وہاں پر گیا ہوں i myself went there اور وہاں پر کوئی نہیں گیا آپ کے بات کا کوئی یقین نہیں کہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور گیا تو آپ کہ سکتے ہیں بھائی i myself went there میں وہاں خود گیا ہم نے یہ خود خریدا we bought this ourselves یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں we ourselves ضروری نہیں ہے کہ آپ اس last میں استعمال کریں آپ درمیان میں بھی استعمال کر سکتی ہیں you solve it yourself تم خود اسے حل کرو they themselves help me وہ خود میری مدد کرتے ہیں themselves وہ گاڑی خود چلاتا ہے he himself drives the car she herself cooks meal وہ خود کھانا بناتی ہے the car itself is expensive car خود کافی مہنگی ہے تو یقین ہے مجھے دوستو کچھ تو آپ کو سمجھ آگے ہوگا کہ آپ ان words کا استعمال کھا پر کرتے ہیں ایک چیزہ اپنے ذہن میں رکھیں جب آپ کسی کام پر زور ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ کام خود میں نے کی ہے اس نے چھونا آپ نے understand کیا آخر میں آپ کیا کرنا آپ نے یہ آپ کے سامنے 10 sentences ہیں آپ نے 10 sentences کو English میں translate کرنا ہے translate کرنے کے بعد آپ send کھا پہ کر سکتے ہیں آپ نیچے comment box میں send کر سکتے ہیں مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے آپ کی practice کو چیک کریں آپ whatsapp پر ہمیں send کر سکتے ہیں whatsapp group join کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لنگ آپ کو نیچے description میں بات آنی مل جائے گا alright friends اسے کے ساتھ ہماری class number 2 یعنی دوسرے دن کی class مکمل ہوتی ہے آپ سے ملاقات ہوتی ہے next کسی اور lecture کے ساتھ till then اللہ حافظ